بہت اچھے شیر یاد آگئے مجھے کس کے؟ حضور مصطفی رضا خان نوری بریلوی کے مفتی آزم ہند کے کچھ شیر یاد آ رہے ہیں مجھے وہ لکھتے ہیں کھلا میرے دل کی کلی غوثِ آزم کھلا میرے دل کی کلی غوثِ آزم اور مٹا قلب کی بے کلی غوثِ آزم جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی تجھے ایسی قدرت ملی غوثِ آزم تجھے ایسی قدرت ملی غوثِ آزم کیا بات ہے کیا بات ہے یہ ہے فخر الدین بھائی جنہوں نے چادر میں ایک ہزار دیئے تھے ماشاءاللہ بھونے دو سو روپے سے مجھے بھی نوازا ہے کھلا میرے دل کی کلی غوثِ آزم مٹا قلب کی بے کلی غوثِ آزم جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی تجھے ایسی قدرت ملی غوثِ آزم قدم گردنِ اولیاء پر ہے تیرا تُو ہے رب کا ایسا ولی غوثِ آزم قدم گردنِ اولیاء پر ہے تیرا تُو ہے رب کا ایسا ولی غوثِ آزم اس بچی کے ہاتھوں سے پچاس روپے ملے ہیں میں واقعہ یہاں سے شروع کر رہا ہوں یہ کلام کہ ایک نوجوہ کا حال سنو غور سے پیارے وہ رہتے ہیں دور پستی سے دریا کے کنارے رہتے ہیں دور پستی سے دریا کے کنارے رہتے ہیں دور پستی سے دریا کے کنارے ایک نوجوہ کا حال سنو غور سے پیارے 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 رہتے ہیں دور پستی سے دریا کے کنارے رہتے ہیں دور پستی سے دریا کے کنارے رہتے ہیں دور پستی سے دریا کے کنارے موسیقی موسیقی ماشاءاللہ اٹھارہ ہزار دو سو چوبیس روپے چادر میں آپ لوگوں نے دیئے چوبیس کا نمبر گڑپڑ ہے لو کچھ اور لے جاؤ ہم سے چوبیس پورے اور لے جاؤ یہ تیس روپے چوبیس گڑپڑ نمبر ہے سمجھ رہے ہو نا اور یہ پچاس روپے ہماری طرف سے اور شامل کر دو ہاں کتنے؟ نہیں پچاس ہیں پورے بھائی دیکھئے صاحب یہاں سے بھائی واقعہ شروع کر رہا ہوں توجہ چاہتا ہوں ماشاءاللہ کیا اچھا محول دیا میری ماں بہنی بھی بڑے سکون کے ساتھ سننا چاہتی ہے ایک نوجوان کا حال سنو بہر سے پیارے رہتے ہیں دور بستی سے دریہ کے کنارے ہے نام ابو سوالے غوثبہ کے والد کا اببہ کا ہے نام ابو سوالے یہ ہیں عرش کے تارے ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں قرآن کے پارے سمجھے اسے غلق تو یہ خدوس کی بھول ہے یہ نوجوان کون ہے آلِ رسول ہے بھائی عزت کرتا ہوں آپ لوگوں کی میں قریشی کہتا ہوں آپ لوگوں کو ہمارے یہاں سید پور جہاں لوگ رہتے ہیں سب لوگ کوئی قصائی نہیں بولتا سب قریشی بولتے ہیں ہمارے قریشی برادران تو دیکھیں صاحب کلو بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا سوارو بھائی سے نوازا ایک نوجوان کا حال سنو غور سے پیارے رہتے ہیں دور بستی سے دریہ کے کنارے ہے نام ابو صالح یہ ہے عرش کے تارے ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں قرآن کے پارے سمجھے اسے غلط تو یہ خدس کی بھول ہے یہ نوجوان کون ہے آلِ رسول ہے مزدوری کرنے جاتے تھے بستی کبھی کبھی محنت کے بعد جتنی بھی عجرت انہیں ملتی ان پینسوں سے بازار سے لاتے تھے وہ روٹی اس طرح ابو صالح کی کٹتی تھی زندگی ہر دم خدا کا ذکر ہی بس ان کا کام تھا بادے نماز لب پہ درود و سلام تھا قدرت خدا کی دیکھیے بیمار پڑ گئے مزدوری کرنے پھر وہ دوبارہ نہ جا سکے روٹی جو ختم ہو گئی تو روزیں رکھ لیے روٹی جو ختم ہو گئی تو روزیں رکھ لیے لیکن خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوئے لیکن خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوئے موسیقی موسیقی سامین توجہ دوسرا بند موسیقی کلو چچا زہیر احمد چچا نے یہ پھر دو سا روپے شادر میں دیئے بہت بہت شکریہ اگلا بند ملازم فرمائیے کیسے پانی سے کی افتار طبیعت بہل گئی اس واسطے اللہ کی رحمت مچل گئی دو چار دن کا ذکر کیا ہفتے گزر گئے کمزوری پڑھی بھوک سے چکران کے گر پڑے آیا جو ہوش شکر کے سجدے عدا کیے بھیجا خدا نے سیب پھر کھانے کے واسطے پانی میں بہتا ندی میں پانی میں آہاں پانی میں بہتا بس وہیں ایک سیب آ گیا بسم اللہ پڑھ کے آپ نے وہ سیب کھا لیا پہنچی قضا جو بیٹوں میں دل کو ہوا سرور تازہ ہوا دماغ تو چہرے پہ آیا نور رہ رہ کے دل دماغ سے کہتا تھا یہ ضرور کہ کیا مال کھایا مفت کا جائز بھی ہے حضور وہ چیز خوب کھاؤ جا تم پر حلال ہے وہ چیز خوب کھاؤ جا تم پر حلال ہے وہ چیز خوب کھاؤ جا تم پر حلال ہے وہ چیز خوب کھاؤ جا تم پر حلال ہے اور قرآن میں اللہ کبک یہ سوال ہے قرآن میں اللہ کبک یہ سوال ہے سامین سیپ تو کھا لیا آپ نے بھوک میں لیکن خیال آیا کہ یہ تجھ پر حرام ہو گیا کہ اس لیے حرام ہو گیا کہ تُو نے اس کے مالک سے اجازت تو لی نہیں نہ جانے کس کا سیپ تھا یہ دریا میں بہتا ہوا آ رہا تھا اس لیے آپ چل دیئے کہاں دریا کے کنارے 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 جدھر سے یہ سیپ بہتا ہوا آیا تھا ادھر چل دیئے بہت دور جا کر آپ نے دیکھا کہ سیپ کا ایک باغ ہے اور اس کے پیڑ کی شاخیں ندی میں جھکی ہوئی ہے سیو لدے ہوئے ہیں آپ باغ کے اندر گئے اور دریافت کیا یہ کس کا باغ ہے تو وہاں ایک بزرگ ملے اب آگے کیا ہوا سمات فرمائیے سمجھو وہ سوچتے تھے یہ گناہ مجھ سے ہوا عظیم اتنی قطع تو معاف میری کر دے اے کریم کیونکہ تو بادشاہوں کا ہے بادشاہ رحیم پھر یہ خیال آیا کہ چل خود ہی اے نبیم مرنا ہے تو چل کر میں اسی راہ میں مروں جس کا ہے سیپ اس سے میں معافی طلب کروں وہ سیپ بہتا پانی میں آیا تھا جدھر سے لے کر خدا کا نام اسی سمت چل دیئے حالت بھی گھڑ کے رہ گئی منزل پہ جو پہنچے دیکھا کہ لا بیتریہ ہے کچھ باغ سیپ کے دیکھا کہ ایک بزرگ جو عالی مقام ہے دیکھا کہ ایک بزرگ جو عالی مقام ہے دیکھا کہ ایک بزرگ جو عالی مقام ہے اور اس کی زباں پہ میرے محمد کا نام ہے اس کی زباں پہ میرے محمد کا نام ہے اس کی زباں پہ میرے محمد کا نام ہے اس کی زباں پہ میرے محمد کا نام ہے موسیقی 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 حضرات جب آپ اس باغ میں پہنچے سیپ کے تو ایک بزرگ بیٹے ہوئے اللہ اللہ کر رہے تھے آپ نے ان سے پوچھا یہ کس کا باغ ہے کہنے لگے کیوں بتائیے یہ میرا باغ ہے تو آپ نے سیپ کا پورا واقعہ کہا حضور آپ کے باغ کا ایک سیپ دریا میں بہتا ہوا جا رہا تھا میں کئی دن کا بھوکا تھا میں روزے پہ روزہ رکھ چکا تھا لہٰذا مجھے اتنی بھوک لگی تھی کہ مجھے یہ دھیانی نہیں رہا کہ میں یہ سیپ کھانے سے پہلے اس کے مالک سے پوچھ تو لوں کھا تو لیا ہے لیکن اب معافی مانگنے کے لیے یہاں تک آ گیا ہوں حضور میری معافی کیسے ہوگی تو وہ کہتے ہیں دیکھو ہو جائے گی مانگنے سر سے لے کے پیر تک دیکھتے ہیں وہ بزرگ جن کا یہ باغ تھا اور کہتے ہیں کہ شرطیں ہیں میری کونسی کا پہلی شرط تو یہ ہے کہ چھ مہینے میرے ایک بغیچے کی رکھوالی کرو چھ مہینے تک یہ باغ رکھاؤ اس کے بعد دیکھیں کہ دوسری شرط بتائیں آپ کہتے ہیں حضور مجھے منظور ہے چھ مہینے ہو گئے آپ کو باغ کی رکھوالی کرتے ہوئے اس کے بعد کہا حضور اب معافی ہو گئی کہ نہیں کابی نہیں ایک شرط ہے آخری شرط اگر تم نے اس کو پورا کر دیا تو معافی ہو جائے گی ورنہ نہیں ہوگی وہ شرط کیا رکھی ان بزرگ نے سمات فرمائیے گا کہتی تھی آن دیکھیں یہ روشن چراب ہیں معلوم تو پر ان سے کہ یہ کس کے باغ ہیں دل جائے گا ضمیر پہ جو تیرے طاق ہے کی عرض یہ بزرگ سے یہ کس کا باغ ہے وہ بولے کیوں کیا بات ہے یہ باغ ہے میرا پھر آپ نے اس سیب کا کہہ ڈالا مانجرہ بولے حضور ہو گئی ہے مجھ سے ایک خطا بے ازن میں نے آپ کا ایک سیب کھا لیا حسنین کے تفیل میں دل صاف کیجئے صدقے میں پنجتن کے خطا ماف کیجئے دل میں کہا دل میں کہا بزرگ نے یہ ہیرا ہے ہیرا پھر بولے آپ شرط ہے سنو غور سے ذرا سنو دوسری شرط ہے شرط اے میری ماں بہنوں سنو ہے شرط تم میری بیٹی سے بھی بیاہ تم کرو کہتے ہیں تمہیں میری بیٹی کے ساتھ شادی کرنا پڑے گی ہاں شادی جی میری جوان بیٹی ہے گھر میں میں چاہتا ہوں کہ اس کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں مگر ایک بات میں ارض کر رہا ہوں میری بیٹی کیسی ہے ذرا یہ تو سن لو بات میں سوچ سمجھ کے جواب دینا کہا حضور کیسی ہے آپ کی بیٹی کہا سنو یہ بھی کہا یہ بھی سنو بیٹی ہے یہ بھی سنو بیٹی ہے میری پاؤں سے لنگڑی کچھ بولتی نہیں ہے کہ ہے مو سے وہ گونگی آنکھوں سے ہے اندھی آنکھوں سے ہے اندھی تو ہے کانوں سے وہ بہری تم خوب دل میں سوچ لو یہ بات ہے گہری جب عقد یعنی نکاح اس لڑکی سے ہو گیا کمرے میں دیکھا ایک چاند کا ٹکڑا اندھی کہاں گئی میری دل سوچنے لگا شاید یہ کوئی دوسری ہے دل نے یہ کہا خاموش ادھر لڑک تھی اپنا جھکائے سر 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 اور وہ رہے نماز میں مشغول رات بھر سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پانچ سو روپے کا نظرانہ اس اچھے کلام پر اسلام خریشی صاحب پہڑی سے جو آئے ہیں ہمارے اسلام خریشی صاحب نے پانچ سو روپے سے مجھے نوازا ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ یہ اور پچاس روپے سنیے صاحب اکلا بند اسلام بھائی نے پھر پچاس روپے سے نوازا اور یہ اور سو روپے اسلام خریشی صاحب جو بہتی سے آئے ہیں انہوں نے مجھے نظرانے میں دیئے بہت بہت شکریہ نکاح ہو گیا انہیں بزرگ کی لڑکی کے ساتھ جن کا یہ باگ تھا جنہوں نے یہ کہا غوثے پاک کے غوثے پاک کے والد اپنی دولن کو گھر لے آئے ادھر سے لے لو اب گھر میں جب آئے شادی کی پہلی رات تھی کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک حسین و جمیری لڑکی کمرے میں موجود ہے خوبصورت لڑکی کمرے میں بیٹھی ہے نہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے نہ کانوں سے بہری ہے نہ گونگی ہے نہ لنگری ہے یا خدا یہ کیا ماجرہ ہے جن کی یہ بیٹھی ہے انہوں نے تو مجھے ایسا ایسا بتایا تھا اسلام خریشی صاحب دیکھیں پھر مجھے سو روپے سے آپ نے نوازا بہت شکریہ سن لیجئے یہ بند پورا اس کے بعد نظرانہ دیجئے کا کہنا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے دیکھئے اسلام بھائی آپ پیسہ دیں یا نہ دیں لیکن یہ ناٹر نہیں دینا ہے تو دے دیجئے نہیں تو کوئی بات نہیں 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 کلام سن رہے لیکن یہ غلط بات ہے آپ اگر دینا ہے تو دے دیجئے اور نہیں دینا ہے تو کوئی بات نہیں جیسے سب سن رہے ہیں آپ بھی سن لیجئے میں پیسے کا بھوکا نہیں ہوں با خدا مجھے سنانے سے مطلب ہے آپ دے رہے تو سونے پر میں آپ کی محبتوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا آپ یہاں تک آئے آپ نے بہت بہت شکریہ صبح بہت بہت صبح فجر کی نماز کے بعد آپ انہیں بزرگ کے پاس پہنچ گئے غوث پات کے والد اور کیا کہنے لگے جا کر صبح بزرگ کو پہلے کیا سلام دے کر دعا شکریہ دے کر دعا پھر شکریہ دے کر دعا بزرگ ہوئے ان سے ہم کلام چہرہ تمہارا چہرہ تمہارا چہرہ تمہارا کہتا ہے یہ رات کا پیام میں جھوٹ تم سے بولا نہیں سن لو نیک نام مومن کے لیے جھوٹ گناہ عظیم ہے اس بات کا گواہ میرا رب کریم ہے کہتے ہیں کہ برخوردار تم اس لیے آئے ہو کہ کل میں نے جھوٹ بولا تھا نہیں جھوٹ نہیں بولا تھا میری بیٹی جو میں نے بتایا ہے چاروں باتیں ہیں اس میں لیکن تم سمجھے ہی نہیں تو میں کیا کروں دیکھو آج تک اس نے کسی غیر محرم کا چہرہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اس لیے وہ اندھی ہے کسی غیر محرم کا چہرہ میری بیٹی نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اس لیے وہ اندھی ہے شریعت کے خلاف ماں باپ کی اجازت کے بغیر کبھی میری بیٹی نے اپنا قدم گھر سے باہر نہیں نکال آج تک اس لیے وہ لنگڑی ہے وہ کسی کی برائی اپنے کانوں سے نہیں سنتی ہے اس لیے وہ بہری ہے اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی اپنی زبان سے اس لیے وہ گونگی ہے تم سمجھے نہیں تو میں کیا کروں چاروں باتیں میری بیٹی میں آیا ہے اللہ کے کرم سے یہ معصوم کلی ہے اللہ کے کرم سے یہ معصوم کلی ہے اور بیٹی میری قرآن کے سائے میں پلی ہے بیٹی میری قرآن کے سائے میں پلی ہے سبان اللہ ارے بھائی ہماری ماں بہنیں بیٹھ جائیں تھوڑی دیر پھورا واقعہ سن کر جائیے آپ پانچ منٹ کا ہو رہے بس تھوڑی دیر بیٹھ جائیے پلیز تشریف رکھیے آپ پانچ منٹ کی بات ہو رہے ہیں اس کے بعد چاہے آپ چلی جائیں ماشاءاللہ سبھی لوگ سننا ہے توجہوں سے دیکھیں صاحب بس یہ آخری باتیں ہیں کچھ جو میں پڑھنا چاہتا ہوں آخری بات آپ کی سمادوں کی نظر اب شادی کے بعد دونوں جب بات صاف ہو گئی تو رہنے لگے ہسی خوشی اب وہ وقت آگیا جب غوث پاک اپنی ماں کے پیٹ میں آگئے اپنی ماں کے شکم میں آگئے کون ہمارے غوث پاک لیکن جانتے ہو غوث پاک کس مہینے میں پیدا ہوئے اے مومنوں اے مسلمانوں نہیں معلوم ہے تو آج یہ بات یہاں سے حاصل کر کے جاؤ غوث پاک کی پیدائش کا مہینہ یہ گیارمی نہیں ہے گیارمی میں جو گیارہ تاریخ کو ہم لوگ نیاز کرواتے ہیں یہ ان کی پیدائش کی تاریخ نہیں ہے نہ یہ مہینہ ہے گیارمی کا گیارمی کیوں مشہور ہوئی پھر جب یہ مہینہ ان کی پیدائش کا نہیں ہے گیارمی اس لیے مشہور ہوئی کہ میرے غوث آزم ہر مہینے کی گیارہ تاریخ کو حضور کی فاتحہ کیا کرتے تھے میرے نبی کی فاتحہ کیا کرتے تھے اس لیے باروی نبی کی مشہور ہوئی اور گیاروی غوث پاک کے نام سے منصوب مگر صحیح پیدائش اور مہینہ اور تاریخ کیا ہے میں بتا رہا ہوں اس میں المختصر وہ رہنے لگے پھر ہسی خوشی یادِ خدا میں کٹنے لگی ان کی زندگی ولیوں کے تاجدار ولیوں کے تاجدار کے آنے کی ہے گھڑی ایک دن نماز پڑھنے میں بیلوینے کی جلدی جب غوث پاک ایک دن غوث پاک کی ماں ذرا جلدی جلدی نماز پڑھ رہی تھی آپ اپنی ماں کے بیٹ میں تھے آواز آئی امین امین نماز آہستہ پڑھئی آواز سن کر چونک گئی غوث پاک کی ماں امین نماز آہستہ پڑھئی لیکن کچھ خیال آیا جب آپ کو تو شرمہ کے رہ گئی اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد غوث پاک اس دنیا میں تشریف لائے اور وہ دن وہ تاریخ میں بتانے جا رہا ہوں دنیا میں رحمت سے حق کی تین سو روپے ان کو دو جو چادر کے بھائی کھلو بھائی دیکھے گئے تین ہزار تین سو روپے ہو چکے ہیں انیس ہزار تین سو بہت بہت شکریہ بہت بڑھیا سبھی لوگوں نے بڑھ چڑھ کر سلیا آخری بن آہستہ پڑی امی اتاواسی آئی چاروں طرف کو دیکھنے کو آپ اٹھائی بولی خدایا کون ہے آواز کس نے دی پھر کچھ خیال آیا تو شرمہ کے رہ گئی رحمت سے حق کی نوری سفینے میں غوثے پاک اے بڑا رحمت سے حق کی نوری سفینے میں غوثے پاک پیدا ہوئے کب پیدا ہوئے کس مہینے میں پیدا ہوئے رمزان کے مہینے میں غوثے پاک آج پتہ جل گیا ہوگا آپ کو بھی پیدا ہوئے رمزان کے مہینے میں غوثے پاک مگر کب جس دن چاند دیکھتا ہے رمزان کا چاند رات کی رات دوسرے دن روزہ ہوتا ہے چاند دکھا مغرب کے بعد تراوی پڑی ہم نے سہری کھائی پہلی وہ رات غوثے پاک کی پیدائش کی رات ہے اے مومنوں یہ ہے صحیح تاریخ پیدائش پیدا ہوئے رمزان کے مہینے میں وہ اسے پاک دنیا میں دنیا میں آئے جس گھڑی نہلایا دھولایا ماں نے دیا جب دودھ تو موں سے نہ لگایا آواز دی شوہر کو اسے دیکھو کیا ہوا پیتا نہیں ہے دودھ کہ یہ ماجرہ ہے کیا دیکھئے بیس ہزار میں سات سو روپے کم ہیں وہ بھی پورے کر دیئے بھائی نے یہ سات سو روپے اور لے جاؤ کومیٹی والو بیس ہزار پورے کر لو لے جاؤ بھائی کیا بات ہے اللہ آپ کیوں اور دے ترقی دے کاروبار میں ترقی ادا فرمائے دنیا میں آئے جس گھڑی نہلایا دھولایا ماں نے دیا جب دودھ تو موں سے نہ لگایا آواز دی کسے اپنے شوہر کو آواز دی شوہر کو اسے دیکھو کیا ہوا پیتا نہیں ہے دودھ کہ یہ ماجرہ ہے کیا وہ بولے یہ بھی عاشق پروردگار ہے وہ بولے یہ بھی عاشق پروردگار ہے شاید ہمارا بچہ بھی روزہ دار 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 ہے دیکھئے ہماری ایک بہن جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے بجھے یہ پچاس روپے کا نظرہ یہاں آ کر پیش کیا شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کا واقعہ تو یہی ختم ہو گیا لیکن جب مسجدوں میں دن بار دودھ نہیں پیا غوث پاک نے ماں نے بار بار دیا لیکن آپ نے مو تک نہیں لگایا پینا تو بہت بڑی بات ہے مگر جب مقریب کی ازان ہونے لگی لوگ روزہ کھولنے لگے اپنا اپنا اور غوث پاک کی ماں نے اپنے بچے کو اپنا دودھ پلایا تو آپ نے خوشی خوشی ماں کا دودھ پیا اس کا مطلب آپ نے پیدا ہوتے ہی پہلا روزہ رکھا سبحان اللہ جب مسجدوں میں شام کو ہونے لگی آزان جب مسجدوں میں شام کو جب مسجدوں میں شام کو ہونے لگی آزان تو پینے لگے وہ دودھ پہت ہو کے شاد بہت پینے لگے وہ دودھ پہت ہو کے شاد بہت بہت ہو کے شاد 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 بہت موزز سامین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حاجی تصنیم عارف آپ کی خدمت میں گیارہیں شریف کے اس مبارک موقع پر حضور غوث العظم دستگیر پیران پیر محید دین عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی شان میں ان کا ایک بہت مشہور واقعہ ان کی یہ کرامت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں جس کو لکھا ہے جناب عبدالقیوم تاج رچولہ سبل نے میوزک کے فرائض انجام دیئے ہیں راجو خان نے اور اس کو اپنی آواز دی ہے حاجی تصنیم عارف نے سامین یہ ریکارڈنگ ہے ایس کلیانی اسٹوڈیو دریاغنڈ نئی دلی چندر گاندی جی کی تو لیجئے سامین یہ واقعہ غوثِ آزم اور ڈاکووں کے سردار کا ایمان لانا میں پیش کر رہا ہوں یہ بیشکش ہے تصنیم عارف اوفیشیل یوٹیوب چینل کی آپ اس واقعے کو سنیں اور غوثِ پاک کی کرامت کیا ہے ملاحظہ کیجئے گا تاج کر پائے بیان جا عظمتِ غوثِ الورا تاج کر پائے بیان کیا عظمتِ غوثِ الورا تاج کر پائے بیان کیا عظمتِ غوثِ الورا ہے نرالی شان والے حضرتِ غوثِ الورا ہی نرالی شان والے حضرتِ غوثِ الورا تاج کر پائے بیان کیا عظمتِ غوثِ الورا تاج کر پائے بیان کیا عظمتِ غوثِ الورا ہے نرالی شانوالے حضرت غوث البرہ ہے علی و فاطمہ کے پیارے تنویر حسین ہے ابو سوالے جنگی دوست کے وہ نور این ہے وہ سلطانِ ولایت اصل میں پیرانِ پیر بے بسوں غمگینوں کے ہم درد ہیں روشن ضمیر عرفہ و عالی ہے بے شک آپ کا حسب و نسب کیا گدا کیا بادشاہ عظمت پہ ہیں قربان سب نازہ ہوتے ہیں گدائی ترکی پا کرتا جور صدقہ کھا کے ڈھومتا ہے فضلِ خالق ہر پشر وارسِ شیرِ خدا ہے غوثِ آزم دستگیر جگمہ گا دیتے ہیں قسمت آن میں روشن ضمیر در حقیقت مومنوں رتبہ ہے آلہ غوث کا ہر دلِ مومن میں ہے اب بھی اجالہ غوث کا دامنِ غوثُ البرہ ہے لوگوں جس کے ہاتھ میں رحمتِ رب العلا بے شک ہے اس کے ساتھ میں شکمِ مادر میں ہی پایا موچہ رتبہ آپ نے خدمتِ دیں صدق و دل سے کیا ہمیشہ آپ نے ہے نچھا برشان و شوقت پر عزیز و اولیاء ہے نچھا برشان و شوقت پر عزیز و اولیاء مرتبہ پاتے ہیں ہونچا صدقے میں سب اسفیاں مرتبہ پاتے ہیں ہونچا صدقے میں سب اسفیاں مرتبہ پاتے ہیں ہونچا صدقے میں سب اسفیاں مرتبہ پاتے ہیں ہونچا کم سنی میں ساہے پدری بھی سر سے اُٹھ گیا تربیت کی ماں نے ان کی پیار والد کا دیا عمر اٹھارہ کی جس دم ہو گئی تھی آپ کی حسرت دل اے عزیزو جھوم کر یہ گئے اٹھی امی جاں بغداد جا کے علم دین حاصل کروں دولتِ علم و عمر سے دامنِ دل میں بھروں چاہتا ہوں سب سے پہلے میں اجازت آپ کی کیجئے چشمِ انائت مجھ پہ اے امی میری بات سن کے لات لے کی والدہ نے یہ کہا دور میں کیسے کروں نظروں سے یہ مجھ کو بتا یوں تو ایک پل کی جدائی بائی سے افگار ہے اے میرے لختے جگر جہاں سے بھی بڑھ کر پیار ہے بھیجوں میں پردیس تجھ کو کب گوارا ہے مجھے دل میرا گھبراتا ہے ایک پل نہ جو دیکھوں تجھے پر تیری حسرت کروں گی پوری تیری میرے لال جا کے تُو بغداد میں رکھنا میرے بچے خیال دامانے سبروں صداقت چھوٹے نہ ہر کز کبھی دامانے سبروں صداقت چھوٹے نہ ہر کز کبھی دامانے سبروں صداقت چھوٹے نہ ہر کز کبھی بات نورے این رکھنا یاد یہ ہر دم میری بات نورے این رکھنا یاد یہ ہر دم میری بات نورے این رکھنا یاد یہ ہر دم میری موسیقی مل گئی جس دم اجازت جھوم اٹھے با خوشی شادو ماں تھے حسرت دل ان کی پوری ہو گئی جانبِ بغداد لوگو جا رہا تھا کافلا ہو گئے تھے اس میں شامل حضرتِ غوصل ورا والدانِ صدری میں دینار چالس سی دئے اور دعائے خیر مانگی آپ نے ان کے لئے وقتِ رخصد یہ کہا کہ اے میرے لختِ جگر رکھنا ہر لمحہ خیال اپنا کہ اے نورِ نظر رہنما اے قوم ملت ہے تو میرے لات لے تو تو ہر ایک بات سے واقف ہے اے بیٹے میرے ہو کوئی بھی سامنے مشکل صدا سچ بولنا بات میری یاد رکھنا ہر گھڑی ہر دم صدا تجھ سے ہی بھولے پھلے گا دین کا یہ لالہ زار پیار فرمایا کلیجے سے لگایا بار بار رکھ کے پتھر اپنے دل پر آپ نے رخصد کیا ترس اپنے لال کو ہر طرح سے مانے دیا ہو گئے تھے ماں کی بیجے نی پہ وہ بھی بے کرا ہو گئے تھے ماں کی بیجے نی پہ وہ بھی بے کرا چل دیا تھا جانے پہ بغداد لوگوں کروا چل دیا تھا جانے پہ بغداد لوگوں کروا چل دیا تھا جانے پہ بغداد لوگوں کروا جنگلوں سے ہو کے جو حمدان پہنچا کافلا جنگلوں سے ہو کے جو حمدان پہنچا کافلا در گئے تھے قافلے والے نظارہ دیکھ کر ہو گیا تھا وہ نظامیں کاروان زیرو زبر ظلم سب پر وہ لٹے رے مومنوں ڈھانے لگے لوٹ کر اسباب ان کا ان کو تڑپانے لگے دیکھتے تھے یہ نظارہ آپ ایک جانب کھڑے ایک لٹے را ان کی جانب آ گیا یہ دیکھ کے پوچھا اس نے آپ کے بھی پاس میں دولت ہے کیا پل میں اظہاریں صداقت اے عزیزوں کر دیا یہ کہا چالیس میرے پاس بھی دینار ہیں صدری کے اندر سلے ہیں لائقیں دیدار ہیں پہلے تو وہ مسکر آیا سن کے ان کی گفتگو پھر کہا سردار سے سب کچھ بیان یہ روپ روپ ہم تو حیران بچے کی باتوں پہ اے سردار ہیں کہہ رہا ہے صدری میں اس کی چھپے دینار ہیں بولا وہ ان کو عدب کے ساتھ لے آؤ یہاں بولا وہ ان کو عدب کے ساتھ لے آؤ یہاں راز پوشیدہ ابھی ہو جائے گا پل میں آیا راز پوشیدہ ابھی ہو جائے گا پل میں آیا موسیقی 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 لے کے غوثے پاک کو فورن وہاں وہ آ گیا پاہ دب پوچھا جنابے غوث سے سب ماجرہ آپ نے فرمایا بے شک میں نے سچ اس سے کہا سچ یہی ہے آپ نے جو کچھ سنا ہے با خدا آپ کے نزدیک وہ سب ہی اکٹھے ہو گئے صدری اکڈاگو نے لی بے ساختہ وہ آپ سے نکلے جو تھی نار اس میں سے ہوئے حیران سب ہو گئی تھی کیفیت تاری دلوں پر ایک عجب ڈاکوں کا آج تک ایسا ہوا نا سابقہ دیکھ کر ان کی صدافت ہر کوئی شہدہ ہوا پوچھا یہ سردار نے بے ساختہ بت لائیے کیوں دیا دینار کا بھائی پتا تم نے مجھے تم چھپا سکتے تھے مجھ سے اصل میں سچ چاہیے پھر آیاں کیوں کر دیا ہم سب پہ تم نے بھائیے کیا سبب ہے راز پوشی دانو مایا کر دیا تامنے دل میرا حیرک سے جو پل میں بھر دیا بولا وہ ایسا نظارہ آج تک دیکھا نہیں بولا وہ ایسا نظارہ آج تک دیکھا نہیں بولا وہ ایسا نظارہ آج تک دیکھا نہیں سچ تو یہ ہے کوئی بھی ہے آپ کے جیسا نہیں سچ تو یہ ہے کوئی بھی ہے آپ کے جیسا نہیں سچ تو یہ ہے کوئی بھی ہے آپ کے جیسا نہیں اس کے پیچھے کیا ہے مغفی یہ ہمیں بتلائیے ہم گناہگاروں پہ بھی چشم کرم فرمائیے بولے غوثے پاک فرمایا تھا مانے یہ میری بولنا سچ اے میرے لختے جگر تو ہر گھڑی بھول جاتا کس طرح سے ماں کے اس پرمان کو ماں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے میرے حق میں جان لو ڈاکوں پر یوں ہوا تھا ان کی باتوں کا اثر ہو گئے تھے وہ سبھی قربان صداقت دیکھ کر تیر سچائی کا یوں پیوست دل میں ہو گیا پائے غوثے پاک کو یہ چوم کے اس نے کہا ماں کی نا فرمانیاں کم عمری میں کرتے نہیں ماں سیوہ رب کے کسی سے آپ تو ڈرتے نہیں ایک ہم کرتے ہیں نا فرمانی رب کی ہر گھڑی بس گناہوں میں گزرتی ہے ہمیشہ زندگی ہے دلوں پر حکمرانی پسلیں شیطان کی کی ہے نا فرمانیاں اب تک بہت رحمان کی آج سے کرتا ہوں دعوبہ ہر برائی سے حضور آج سے کرتا ہوں دعوبہ ہر برائی سے حضور آج سے کرتا ہوں دعوبہ ہر برائی سے حضور کیجئے چشمے کرم ہو جائیں بدکاری سے دور کیجئے چشمے کرم ہو جائیں بدکاری سے دور کیجئے چشمے کرم ہو جائیں بدکاری سے دور موسیقی 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 اتنا کہکے ان کے دستے پاک کو بوسا دیا ساتھیوں سے بھی بسد پرہت مچل کر یہ کہا کر لو تو باہر پرائی سے اے میرے دوستوں یہ حسی موقع عزیزوں ہاتھ سے جانے نہ دو سن کے اس کی باتیں وہ سب پل میں راضی ہو گئے پائے سب نے آپ کے صدقے میں مونچے مرتبے توبہ کی اپنے گناہوں سے ہوئے سب شادمہ ہو گئی تقدیر فضلے حق ہر ایک کی زوفشان قابلے والوں کا سب سامان واپس کر دیا سب عدا کرنے لگے وحسل ورا کا شکریہ ہو گئے تھے صاحبیں ایمان وہ فضلے خدا کو جو اٹھی تھی ہر کسو ایک صداے مرحبا بولے قوسے پاک سے ہے آپ کی یہ سب عطا ہم نے اپنایا ہے جو سچائی کا یہ راستہ خوش نصیبی ہے ہماری حضرتِ غوث الورا ہم سبھی کو جو غلامی کا شرف حاصل ہوا کیا سے کیا غوث الورا نے تاج پل میں کر دیا کیا سے کیا غوث الورا نے تاج پل میں کر دیا کیا سے کیا غوث الورا نے تاج پل میں کر دیا داما نے امید ہر ایک کا خوشی سے بھر دیا تاما نے امید ہر ایک کا خوشی سے بھر دیا تاما نے امید ہر ایک کا خوشی سے بھر دیا موسیقی 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 غوث اعظم کے در بار میں جب کوئی غوث اعظم کے در بار میں جب کوئی غم زدہ آ گیا تشنہ کاما گیا غم زدہ آ گیا تشنہ کاما گیا رن جو غم مٹ گئے دل کو فرحت ملی رن جو غم مٹ گئے دل کو فرحت ملی تایمی آفیت کا پیاما گیا رن جو غم مٹ گئے تل کو فرحت ملی تایمی آفیت کا پیاما گیا موسیقی موسیقی خدا مل گیا غوث اعظم ملے تو نبی مل گئے جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا سلسلہ نور کا نور سے مل گیا سلسلہ نور کا نور سے مل گیا روشنی بن کے غوث انام آ گیا سلسلہ نور کا نور سے مل گیا روشنی بن کے غوث انام آ گیا سلسلہ نور کا نور سے مل گیا روشنی بن کے غوث انام آ گیا موسیقی پجرہا ہے زمانے میں دن کا تیرا دستگیر زمانہ ہے تو با خدا دستگیر زمانہ ہے تو با خدا پجرہا ہے زمانے میں دن کا تیرا دستگیر زمانہ ہے تو با خدا نام نامی تمہارا خدا کی قسم نام نامی تمہارا خدا کی قسم ہر جگہ ہر مسیبت میں کام آ گیا نام نامی تمہارا خدا کی قسم ہر جگہ ہر مسیبت میں کام آ گیا نام نامی تمہارا خدا کی قسم ہر جگہ ہر مسیبت میں کام آ گیا موسیقی نام نامی تمہارا خدا کی قسم اور آلِ محمد پہ عرشد درود نام پر ان کے نامی درود اور آلِ محمد پہ عرشد درود اور آلِ محمد پہ عرشد درود غوثِ عاظم ہے اولادِ ختمِ رسول جن پہ رب کا درود سلام آ گیا غوثِ عاظم ہے اولادِ ختمِ رسول جن پہ رب کا درود سلام آ گیا غوثِ عاظم ہے اولادِ ختمِ رسول جن پہ رب کا درود سلام آ گیا